دیکھ رہے ہیں آواز نیو ٹونٹی فور میں زاکر خان جاپر سو پریجنٹ میں جوئی کی بھاک روٹا کے اندر ہیڈ کیش ٹیویل بابولال بروزی کے آج جو کانڈ ہوا تھا اسی کے بارے میں ہم ابھی دھرنا اس طرح پر پہنچے ہوئے ہیں ایسے میں اس پر جہاں بہروا سمجنے سبھی جاتی لوگ اکتریت ہیں اور وہاں پہنچے ہیں اور وہاں جانے کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دھرنا پردیسن چل رہا ہے اور اسی کے بارے میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ سر آج کا کیا مسئلہ تھا اور کیسے ہوا تھا سر بابولالہ لہر کے کنیل جو بھرا ہے اس کے بارے میں جو دھرنا پردیسن چل رہا ہے اس میں جو یہ سڑیانت رچے تھے جو یہ عدکاری لوگ آ رہے ہیں اس کا کیا قارن تھا دیکھیں ایسا ہے بھشترچار بہت زبردہ طریقے سے پھیل چکا ہے اور بی جے پی یعنی بھاسمہ سو جننی پارٹی وہ بھاسمہ سو جو ہمارے دیش میں آراج اکتہ پھیلاری ہے راجستان میں آراج اکتہ پھیلاری ہے اور یہی وجہات ہے کہ بابولالہ لہر جی نے کے اوپر اتنا پریشر تھا اور چنانچہ کیونکہ یہ ایسی سے تھے ان کو منٹلی ٹورچر کیا گیا یہی وجہات ہے کہ جب ان کو برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے پورا سوسائیڈ نوٹ لکھا اور ان ادھکاریوں کے نام لکھے اور انہوں نے یہ لکھا جب تک کہ ان کی باڈی نہیں لی جائے جب تک کہ ان لوگوں کے گرستار نہیں لی جائے لہٰذا یہ پورا سماج بیٹھا ہوا ہے اور جب تک کہ ان کو گرستار نہیں کیا جائے گا ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو جیسا کی بھائی صاحبوں نے بتایا کہ یہ چار بندے ایسے تھے جن کا دباو ان پر کنٹینیو بنا ہوا تھا جب تک ان کو عریشت نہیں کیا جائے گا دھرنا پردسن یہاں سے نہیں اٹھے گا یہی پوری زنتا کا کہنا ہے جو ہم ابھی فلحال ایسے میس پہ ہیں اور دیکھیں محلہ سکتی بھی ہمارے بیچ میں ہے کچھ محلہ سکتی سے بھی بات کرتے ہیں ہم محلہ سکتی سے بھی بات کرتے ہیں ہم ابھی کچھ کہنے چاہو گی آپ دو چار سبت بولو گی آج ہم بولیے جو آج یہ بیشہ وہ شاتھ ہوا ہے یہ کیسے ہوا کیا دباو تھا ان کے اوپر ان کو ساتھ والے تھے ہیں وہ پریشان کر رہے تھے تو ان کو سال ورسے جادہ پریشان کر رہے تھے یہ ایش بی انیل سرما ہے اور نرک شک ہے یہ سبا کا دواب تھا ان کی اوپر تو دواب کی وجہ سے انہوں نے سوسائٹ کیا تھا دواب کی وجہ سے ہی سوسائٹ کیا جی انہوں نے لکھے بھی دیا ہے لیٹر میں لکھے دیا ہے ان کے دباب کی وجہ سے میں نے اپنا سوسائٹ کیا ہے دیکھیں جیسے ماترام بتا رہی ہے کہ انہوں نے دباب کی وجہ سے ہی سوسائٹ کیا تھا ان چاروں بندوں کا اتنا دباب تھا جس کی کوئی شیما نہیں ہوتی اگر اس طرح سے کسی بھی کرمچاری کے اوپر دیکھیں آگے میلے سکتی کا کہنا ہے کہ روز سے ہم کو آتے جب دوٹی سے آتے تھے تو ہمیں بتاتے تھے کہ ان کا بہت زیادہ ادھک دباب تھا ہمارے اوپر تو ان چیزوں کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے کہ دھرنا پردسن جو چل رہا ہے یہ دھرنا پردسن جب ہی اٹھے گا یہاں سے جب اس کا یعنی چاروں بندوں کو آریشٹ کر لیا جائے گا اگر آریشٹ نہیں کیا جاتا ہے تو یہاں سے دھرنا پردسن نہیں اٹھے گا اس چیز کے اوپر سبھی سماس اکرتیت ہے اور بھی جاتی کے لوگ یہاں اکرتیت ہے اور ہونا بھی چاہیے اگر کسی کے ساتھ میں اتنا بڑا دباب بنایا جاتا ہے ہر طرح سے کرمچاریوں کو لے کے یا ایسی اوپیشی کو لیتے ہوئے یعنی ہر چیز کا دباب بنایا جا رہا ہے آج بھارت دیش کے اندر میں زاکر خان جائپور سے میرے ساتھ کیمروین اسماعیل خان